السلام علیکم دوستو خوبیب رائٹس میں خوش آمدین بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبد الرحمن بن غنم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر و مغرب کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد کو دس مرتبہ پڑھے گا تو اس کو ایک دفعہ پڑھنے پر چار فوائد حاصل ہوں گے نمبر ایک دس گناہ مٹیں گے نمبر دو دس نیکیوں کا ثواب ملے گا نمبر تین دس درجے بلند کیے جائیں گے نمبر چار صبح کو پڑھے گا تو شام تک شیطان کے وساوت سے محفوظ رہے گا جب انسان وساوت سے محفوظ ہو گیا تو خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ دوستو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں سے بھی شیئر کریں میرے چینل کو لائک اور سبکرائب کرنا نہ بھولئے شکریہ